اسلام علیکم ایمری بان دیس اس شاکیل تین دیکھ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور اس فقت میں محجود ہوں سوتھ ایمٹم سیٹی میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹی آف سوتھ ایمٹم کے بارے میں اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ایکسپیرینس کے بارے میں اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا سوتھ ایمٹم سیٹی کے بارے میں یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہے جو یونیورسٹی آف سوتھ ایمٹم میں آ رہے ہیں یا یونیورسٹی آف سوتھ ایمٹم میں سٹڈی کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا خاص طور پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے بارے میں کہ وہ یہاں پر کیسے رہ رہے ہیں اور ان کے خاص طور پر ایکسپینسز جو ہیں ان کو کتنے ایک جو ہے وہ منتلی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سوتھ ایمٹم میں محجود خاص طور پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اپرچنیٹیز جوب کے بارے میں تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے اند تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں سوتھ ایمٹم یونیورسٹی کے بارے میں یہ یونیورسٹی بہت ہی پرانی یونیورسٹی ہے اور خاص طور پر یہاں پہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سٹڈی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یونیورسٹی جو ہے ایٹین سکسٹی ٹو میں بنائی گئی تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ایک پرانی یونیورسٹی ہے اور اگر میں اس کی رینکنگ کی بات کروں یونیورسٹی آف سوتھ ایمٹم جو ہے یہ رینکنگ میں بہت اچھی یونیورسٹی ہے خاص طور پر یوکے کے اندر اور ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ یونیورسٹی جو ہے کون کون سے کورس جو ہے وہ آفر کرتی ہے تو کورس جو ہے جتنے بھی انڈر گریجوئیٹ کے کورس ہیں اور اس کے علاوہ پوسٹ گریجوئیٹ کے کورس ہیں یہ یونیورسٹی جو ہے آلموس جو ہے سارے کورس جو ہے وہ آفر کر رہی ہے اور یہاں پر کافی زیادہ تدات موجود ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی خاص طور پر انڈیا سے پاکستان سے اور افریقہ کنٹری سے کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر سٹڈی کر رہے ہیں اور اگر میں یہاں پر بات کروں یونیورسٹی کی خاص طور پر کورس فیس کی تو یہاں پر ڈیفرنٹ ہے اگر میں اوریج بات کروں خاص طور پر انڈر گریجوئیٹ کورس فیس کی تو ایٹس ارونڈ ایٹین تھوزن تو ٹوانٹی ٹو تھوزن اور اگر میں بات کروں پوسٹ گریجوئیٹ کورس کی فیس کی تو ایٹس اگر آپ یہاں پر اڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آئیٹس جو ہے وہ کمپلسری ہے پی ٹی ای بھی اور اس کے علاوہ ٹوفل جو ہے ٹیسٹ بھی یہ یونیورسٹی ایکسپٹ کرتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے رنکنگ وائز بہت اچھی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ ویڈ آؤٹ آئیٹس یا انگلیش ٹیسٹ جو ہے یو کانٹ گیٹ ایڈمیشن تو اب میں آگے چلتا ہوں خاص اور پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے بارے میں یہاں پر کافی زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب میں بات کروں اکموڈیشن کے بارے میں تو یہاں پہ سوت ایمٹم آگر میں سٹی کی بات کروں یہ سوت انگلینڈ میں کیونکہ یہ یوکے کی جو سٹیٹ انگلینڈ ہے اس میں یہ محجود ہے اور خاص اور پر سوت انگلینڈ میں اور سوت انگلینڈ جتنا بھی یہ سوت ریجن ہے انگلینڈ میں ان میں سب سے بڑا سٹی جو ہے وہ سوت ایمٹم ہی ہے تو یہ سٹی جو ہے بہت ہی بڑا سٹی ہے اتنا چھوٹا نہیں ہے اگر میں اس کو کمپیر کروں پورٹس مات سے برائٹن سے بونمات سٹی سے تو یہ ان سب سے بڑا ہے تو اب آگے میں اگر بتاؤں یہاں پہ خاص اور پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اکموڈیشن کے بارے میں تو خاص اور پر وہ سٹوڈنٹس جو یونیورسٹی آف وینچیسٹر میں آ رہے ہیں تو وینچیسٹر جو ہے وہ یہاں سے تقریباً آلموس جو ہے ٹوئنٹی منٹس کا جو ہے وہ ڈسٹنس ہے تو آلموس جیتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں جو یونیورسٹی آف وینچیسٹر میں آتے ہیں وہ سوت ایمٹم میں ہی اپنی اکموڈیشن جو ہے وہ ڈھونڈتے بھی ہیں اور سوت ایمٹم میں رہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیرس ٹو ادر سٹیز خاص ہو پر وینچیسٹر سوت ایمٹم میں آپ کو جو اکموڈیشن ہے وہ چیپ پڑتی ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ اکموڈیشن کی تو یہاں پہ اگر آپ شیرنگ میں رہتے ہیں اگر آپ دو سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو جو ہے تری ہنڈرڈ تو فور ہنڈرڈ پر پرسن جو ہے پر منت آپ کو پڑھ سکتا ہے جو کہ روم کا رینٹ ہے اگر آپ اپنا سنگل روم جو ہے وہ بک کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو اوڈرڈ فور ہنڈرڈ ٹو سیون ہنڈرڈ جو ہے پر منت آپ کو پڑھ سکتا ہے تو یہ ہو گئی اکموڈیشن اور یہاں پہ اکموڈیشن آپ کو مل جاتی ہے اگر میں بات کروں چھوٹے سٹیز کی پورٹس مارک کی وینچیسٹر کی تو وہاں پہ اکموڈیشن ڈھونڈنا خاص طور پر انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو اب میں اگر بات کروں ساتھ ساتھ اکموڈیشن سے ہٹ کے فوڈ کی ریسٹورینڈ کی تو یہاں پہ خاص طور پر وہ سٹوڈنس جو مسلم ہیں حلال فوڈ کو پریفر کرتے ہیں تو سوت ایمٹم میں میں آپ کو بتاتا چلوں کافی زیادہ تدات ہے لوکل کی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان میں پاکستانی بھی ہیں انڈین مسلمز بھی ہیں اور بنگلہ دیش سے بھی ہیں تو یہاں پہ مقامی بھی کافی دیسی لوگ جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں سوت ایمٹم میں تو جس کی وجہ سے آپ کو ہلال فوڈ سوت ایمٹم میں آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ حلال ریسٹورینڈ اور کیفے کافی زیادہ ہیں تو آپ کو خاص طور پر حلال فوڈ کی بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی فرسٹ اکموڈیشن ہو گئی سیکڑ آپ کا فوڈ ہو گیا اگر میں فوڈ کی بات کروں تو یہاں اتنا مہنگا نہیں ہے چیپ ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں یہاں پہ خاص طور پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس سے ریلیونٹ جوب اپرچنیٹیز کی یہ ایک بہت ہی اہم کوئیسٹن ہے کیونکہ اس کوئیسٹن کی بنا پر بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی سیلیکٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے یہ سوت انگلینڈ میں جو ہے سب سے بڑا سٹی ہے سوت ایمٹم تو دیفینیٹلی بات ہے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر جوب اپرچنیٹیز کے مواقع جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس وہ سٹوڈنٹس جو پورٹس مچ سٹی میں آتے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو وینچسٹر میں آتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جو سوت ایمٹم میں آتے ہیں وہ یہاں پر ہی جو ہے اپنا روم جو ہے وہ بک کرتے ہیں اور یہاں پر ہی رہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو جوبز جو ہیں وہ مل جاتی ہے تو اس میں کون کون سی جوبز جو ہیں جو آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ سیکورٹی کی جوب آپ کو یہاں مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ڈیلیوری کی جوب مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ریسٹورنٹ کے اوپر کیفوں کے اوپر آپ کو جوب مل سکتی ہے تو یہاں پہ جو ہے کافی مواقع ہیں فار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ٹو گیٹ جوب دورنگ ان سٹیڈی تو یہ چیز جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ہی اہم چیز جو میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتاتا چلوں کہ آپ نے جب بھی آنا ہے آپ کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں آپ انڈیا سے آ رہے ہیں آپ نے اپنے ساتھ پولیس کلیرنس سارٹیفکیٹ لازمی لانا ہے کیونکہ اس کی بیس کے اوپر ہی آپ جو ہے یہاں سیکورٹی لیسنس جو ہے وہ آپ اپلاے کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کیونکہ اس کو سیکورٹی لیسنس کو بننے میں ایک ون ٹو ٹو منت جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس صورت میں آپ نے گھر سے جو ہے انٹرنیشنل ڈرائونگ لیسنس جو ہے وہ ضرور لانا ہے تاکہ یہاں آپ آ کے جو ہے آپ کا ایک دن جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور یہاں آ کے جو ہے آپ بلیوری جوب جو ہے وہ سٹارٹ کرنے تو یہ تھی انفرمیشن ابوڑ یونیورسٹی آف سو تھ ایمٹم ابوڑ سو تھ ایمٹم سٹی اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوئیریز ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نیچے جو ہے اپنا ڈسکریپشن میں فیس بک لنک اور انسٹاگرام لنک جو ہے وہ دے رہا ہوں اور باقی وہ سٹوڈنس جو یونیورسٹیہ سو تھ ایمٹم میں آ رہے ہیں یا آنے کا سوچ رہے ہیں تو اچھی چوائس ہے اور خاص طور پر رہنے کے معاملے میں بھی چیپ ہے اور جوبز کے معاملے میں بھی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو جوبز نہیں مل سکتی ہیں تو وہ سٹوڈنس جو آ رہے ہیں تو ان کو ان اڈوانس میری طرف سے ویلکم ویش وار بیس لک گوڑ لک